اگر کسی نے سہری نہیں کیا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں بغیر سہری کے روزہ رکھنا کیسا ہے سہری کرنا سنت ہے یا فرض تو ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک ناظرین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سہری کل کی کل برکت ہے اسے مت چھوڑو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پیلو کیونکہ سہری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیشتے ہیں ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے نمبر ایک افطار میں جلدی کرنے کو نمبر دو سہری میں لیٹ کرنے کو نمبر تین نماز میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کو تو ناظرین ان دونوں حدیث پاک سے سہری کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو ہمیں سہری ضرور کرنا چاہیے چاہے صرف پانی ہی کیوں نہ پیئے مگر آپ سہری ضرور کریں رہا یہ سوال کہ اگر کسی نے سہری ہی نہیں کیا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں یا بغیر سہری کے روزہ رکھنا کیسا ہے تو ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے سہری نہیں کیا لیکن اس نے زوال سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کر لی ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا ناظرین زوال کا وقت ہر شہر میں الگ الگ ہوتا ہے زوال کا وقت دن میں گیارہ بجے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے رات میں سونے سے پہلے یہ نیت کر لی کہ کل میں رمضان شریف کا روزہ رکھوں گا اور آپ نے سہری نہیں کی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی نے رات میں روزہ کی نیت نہیں کی اور نہ ہی اس نے سہری کی تو اگر وہ زوال سے پہلے روزہ کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ بغیر سہری کیے بھی روزہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں روزہ اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں نے سہری نہیں کی ہے یہ غلط ہے یاد رکھیں کہ سہری کا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے تو اگر کسی وجہ سے سنت چھوٹ جائے تو کیا آپ فرض بھی چھوڑ دیں گے ہرگز نہیں ناظرین سہری میں اگر کوئی ایک خجور کھا کر پانی پیلے تو بھی اس کی سہری ہو گئی تو آپ سہری کریں یا نہ کریں آپ کو روزہ رکھنا فرض ہے ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی مگر آپ نے سہری کر لی ہے تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا کیونکہ سہری کرنا بھی ایک نیت ہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بغیر سہری کے روزہ رکھنا کیسا ہے پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شیفہ نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم